سب پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آج تک بھی آپ نے ایشیو اڈریس نہیں کیا تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا اگر آپ نے اڈریس بھی کیا ہو تو آپ کہہ رہے تھے جی اب بھی مجھے تھوڑا سا مکمل کر لیں کہ فلسطین مسلمانوں کے حکمران کو ان کو غیرت آنی چاہیے آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی تو ایک امت مسلمہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا حافظ محمد صعیب جو کہ کشمیر کے مسئلے پر تو اس پر جو انڈین میڈیا بہت زیادہ بات کرتا ہے پاکستانی میڈیا بات نہیں کرتا اور آپ سے بھی میں توقع کر رہا تھا کہ آپ اس پر ضرور بات کریں گے جیسا کہ دوزار آٹھ میں ممبئی اٹیک میں اس کو ماسٹرمنٹ کا آ گیا اور پھر دوزار ایج میں پارلیمنٹ اٹیک کا بھی الزام لگایا اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ اسے الزام سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے پہلے تو یہ بتائیں میں تو غلط سمجھتا ہوں میں حافظ سعید کو بہت پسند کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ ایک جہادی تنظیم ہے تو آپ حماس کا جس طرح میں آپ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں نا آپ مجھ سے سوال کریں کہ جو مجھ سے آپ نے جو سوال کر رہے ہیں وہ آپ سوال کریں سر انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور اس کی بہتری میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان میں سے ایک بڑی رکاوٹ حافظ سعید ہے تو اس کی وجہ سے اب جو پاکستان میں میری رہے وہی ہے جو بلکس آبیس ہے پہلی بات آپ نے جو کہا نا کہ آپ بمبئی اٹیک جو ہیں اس میں آفظ سعید صاحب کو قصور وار نہیں سمجھتے ایسے ہی ہے جی نہیں لیکن جب یہ اٹیک ہوئے تھے نا تو جماعت و دعویٰ کی پورے پاکستان کی مساجد میں اجمل کساب کو جماعت و دعویٰ نے نہ صرف آن کیا تھا میں نے خود جمعہ پڑے میں ہیں ان کے بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ٹھیک ہے بلکہ فخری آپ داتے تھے ہی ہم نے کام کروایا لہٰذا یہ جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جوکنا اور چیز ہے اگر انہوں نے نہیں کروایا تھا تو انہوں نے چندے بٹورنے کے لیے کیا پورے پاکستان میں یہ جمعہ پڑھائے کہ اجمل کساب ہمارا بند ہے ہم نے اسے ٹریننگ دیا ہے ہم نے کروایا اس وقت ان کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ایسا تو ہوا تھا باقی یہ کہنا کہ عوض صحیح صاحب نے نہیں کروایا ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو نہیں کروایا ہوگا لیکن ان کو ان لوگ کی حبر لینی چاہیے تھی جو عوض صحیح صاحب کی ناکھ کے نیچے جتنے جو جمعہ پڑھائے جا رہے تھے اس میں وہ اس کا اپنے حاک میں لے رہے تھے وہ غلط ہوا تھا اسے عوض صحیح صاحب کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ جنہوں نے جمعہ پڑھائے میری ناکھ کے نیچے یہ سب مجرم ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا وہ اگر کوئی بیان ہے نا عوض صحیح صاحب کا کہ جو جماعت و دعویٰ کے مراکس کے اندر ان اٹیکس کے حاک میں جمعہ پڑھائے گیا اور انہیں اون کیا انہوں نے اس کے خلاف اگر کوئی بیان ہے تو مجھے دکھائیں وہ نہیں دکھائیں گے ظاہر ہے ادھر سے انہوں نے عوام سے چندے لینے تھے تو ادھر تو دن دکھانا تھا ہم نے یہ کارنامہ کیا تو باقی میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں نہیں میں نے بیعث نہیں کرنی آپ کی بات کا جواب دینا ہے آپ نے میرا موقع پوچھا نا میں جواب دے رہا ہوں وہ جو بعد میں آپ تحقیق خود کر لی جائے گا میں اپنا موقع سامنے رکھ رہا ہوں باقی رہ گیا جو کشمیر کے ساتھ ہمارے جو حالات خراب ہوئے ہیں اس معاملے میں میں سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ انگریزوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ جاتے ہوئے یہ ایک مسئیبت ہمارے گلے ڈال گئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان بون آف کنٹینشن کے طور پر اور جان بوجھ کے انہوں نے یہ ایک مسئلہ چھوڑا ہے ادھر انہوں نے مسئلہ یہ والا چھوڑا ہے اور ادھر انہوں نے فلسطین کا مسئلہ چھوڑ دیا جان بوجھ کے تاکہ سب کانٹینٹ کے مسلمان یہاں پہ فسے رہے ہیں عرب مسلمان وہاں پہ فسے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے فاتح قومیں تھیں اس وقت اور دنیا کا نیو ورڈ آرڈر انہوں نے لکھنا تھا جو دوسری جنگ عظیم میں کامیاب ہونے والی تھی ہم تو اس وقت مفتو ہو چکے تھے ان کے ہاتھوں تو ظاہر ہے جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا میں تو قطن اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے جو کچھ حافظ صحیح صاحب کے ذریعے اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں جو جہاد ہوا تو میں اس جہاد کے حق میں نہیں ہوں جہاد کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے جہاد کرنے کا طریقہ جو صورت ان الفال میں آئے وہ یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم اعلانیہ معاہدہ ان کی طرف کھینکو گے اس معاہدے کو توڑو گے اور پھر ان سے جہاد کرو گے انڈیا پاکستان اوپر سے دوستی میں گنے ہوئے تھے یو اینو کی قراردادوں کا اپنے آپ کو پمند کہتے تھے اور اندر خانے پاکستان بھی اپنے مجاہدین بھیجتا تھا کشمیر میں انڈیا اپنے سو کارڈ جو مجاہدین ہیں جو ہماری نظر میں ٹیرریسٹ ہیں وہ بھیجتا تھا بلوچستان میں اور انہی میں سے ایک آپ کو پتا ہے پاکستان فوج نے پکڑا بھی جو ان کا نیوی کمانڈر ہے گل بوشن یہ سارے کچھ ایدھر کرتا ہم نے ان دونوں باتوں غلط سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روح سے جہاد کونی غلط سمجھتے ہیں بلکہ اس طریقے سے جہاد کرنے کو غلط سمجھتے ہیں جہاد کے لئے اوپن آپ کو معاہدہ توڑنا ہوگا اور اعلان یہ جنگ ڈکلیئر کرنی پڑے گی اسی کے ثبوت میں ابودہ ترمزی میں عدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور ملوکت کے اندر رومن امپائر کے ساتھ جو بچی کچھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کے بعد وہ جزیاں دیتے تھے ان کے ساتھ کچھ معاہدے تھے اور ایک جو ان کی سٹیٹ تھی اس سے جب معاہدہ کی مدد پوری ہونے والی تھی تو ایک دن پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجہ لاکہ بارڈر پر بٹھا دی یہ عدیث ابودہود میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی صحیح سنت کے ساتھ ہے شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کا ناسودی البانی نے بھی اور شیخ زبیلی زہی نے بھی تو جب انہوں نے وہاں بٹھا دی کہ بھئی آج مغرب کے وقت معاہدہ پورا ہو جائے گا اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی اور ہم ان پہ یک لخت حملہ کر کے تو ان سے علاقہ چھین لیں گے تو ایک صحابی آگے بڑھے گھوڑے کو ایڈی لگا کے اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو جب تک اعلانیاں اس معاہدے کو نہیں توڑتے ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تو اعلانیاں اس کو توڑو گے تاکہ وہ بھی جنگ کی تیاری کریں اور پھر آگے معاملات چلیں گے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے وہ رینیو کرنا چاہتے ہوں گے اور انہوں نے معاہدہ توڑا بھی نہیں ہے سلاو دیبیا وآلہ جو معاملہ تھا وہ تو معاہدہ توڑ دیا تھا مسلمانوں کو قتل کر کے اور اسی لئے آپ دیکھیں ابو صوفیان آئے تھے باپس کافروں کی طرف سے کہ لیے آپ دوبارہ رینیو کرتے ہیں لیکن نبیل السلام نے کہا چونکہ تم نے توڑ دیا ہے معاہدہ لہٰذا اب اعلانیہ جنگ ہوگی تو جب اس صحابی نے یہ کیا تو حضرت معاہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجبوراً اپنی فورٹ پھر بارڈر سے ہٹھا لی اور اس معاہدے کو کانٹینیو کیا انہوں نے بعد میں یہ حدیث ثبوت ہے اور یہ حدیث سورة الانفال کی جو آیت ہے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو تو اعلانیہ معاہدہ کو توڑ ہوگی اس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث جو ہے وہ مفسرین پیش کرتے ہیں ابودعود ارت المسیح کی یہ چیز بتانے کے لیے کہ اسلام میں کچھ جنگی قوانین ہے کچھ جہاد کے قوانین ہے تو ان قوانین کا خیال جو ہے وہ معذرت کے ساتھ اس جہادِ کشمیر میں نہیں رکھا گیا اس لئے لہٰذا ہم اس کو غرض سمجھتے ہیں اب آگے افغانستان کا جہاد وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا افغانستان کے جہاد کو ہم اس لیے درود سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا کوئی ڈسپیوٹڈ لینڈ نہیں تھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا اس پورے ملک کے اوپر آکے ایک دوسرے ملک نے قبضہ کر لیا اور وہ یوہنوں کے تحت بھی یہ بالکل غلط ہوا کیونکہ اب جب سے ملک منے ہوئے کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا اور اسلام کی روح سے بھی غلط ہے صحیح مسلمی حدیث ہے جب چور تیرے گھر میں گھوس آئے تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو تو شہید لکھا جائے گا اور اگر وہ مارے گئے تو تیرے اوپر کوئی تاوان اور قدغن نہیں ہوگی تو تالبان نے جو جہاد کیا ہے افغانستان کے پاکستان والا تو فراد ہے سارا جو افغانستان میں تالبان نے جہاد کیا ہے وہ جہاد بالکل این اسلامی جہاد تھا کیونکہ ان کے کھارت چور گھوس آئے تھے امریکنز انہوں نے بدماشی سے قبضہ کیا ہے ان کو نکالنا ضروری تھا اور آخری بات یہ ہے کہ آفظ سعید صاحب سے اتنے اختلافات کے باوجود میں آفظ سعید صاحب کو چند ان بڑے مذہبی پیشواؤں میں سمجھتا ہوں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آفظ سعید صاحب نے پاکستان میں کبھی بھی کوئی نو سٹیٹ ایکٹر والی ایکٹیوٹی پرفارم نہیں کی آفظ سعید صاحب پاکستان کی عوام کے لیے ایک نعمت رہیا ہمیشہ آفظ سعید صاحب نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف نوجوانوں کو نہیں اکسایا ہمیشہ انہوں نے سسٹم کے اندر رہ کے اس سسٹم کی بہتری کی بات کی آفظ سعید صاحب نے جو سوشل کام کی ہیں جن کی تعریف یو اینو نے بھی اور باقی انٹرنیشنل اداروں نے بھی کی فلائی انسانیت کے نام کے اوپر جو بھی ان کی وہ آرگنیزیشن کام کر رہی ہے اور خصوصاً دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے مساجد کی تعمیر کی فلائی کاموں میں حصہ لیا تو وہ رمارکیبل ان کا کام ہے اور میں کیونکہ بڑا کلوز رہا ہوں جماعت الدعویٰ کے دوہزار آٹھ سے آن ورڈ میں یعنی اتقاف دوہزار آٹھ کا جو اتقاف ہے نا میں نے کبہ مسجد اسلامباد میں کیا تھا بہت بڑا اتقاف ہوتا ہے پھر اس دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار ستنہ تک جتنا عرصہ میں اسلامباد رہوں تو میں جماعت الدعویٰ کی مسجد میں ہی کیام اللیل کیا کرتا تھا کبہ مسجد جو اسلامباد آئی ایٹ میں چار پانچ ہزار کے قریب لوگ وہاں ہوتے تھے تو اس لیے جماعت الدعویٰ کو بڑے قریب سے دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوئے ہیں ان کے نوجوانوں کو جو عام اہل ادیس ہیں وہ تو بڑے کرخت مزاج ہے لیکن جماعت الدعویٰ کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں وہ بڑے خوش مزاج ہیں اور دعوت کا کام انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے آفظ سعید صاحب کی جماعت یا انہوں نے جس طریقے سے توحید کا کام کیا ہے باقی سارے اہل ادیس مولویوں نے مل کے اتنا کام نہیں کیا جو اکیلے آفظ سعید صاحب کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے اور بڑے پوزیٹیف انداز میں ہوا ہے اور اس کے پیچھے ریزن بھی یہ تھی کہ آفظ سعید صاحب کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے وہ وہی تھے جو پہلے بریلوی تھے زیادہ تر یا جو بندی تھے اور آستہ آستہ ان کی اصلاح ہوئی اور وہ توحید کے راستے پہ آئے اس لیے انہیں پتا تھا کہ ہم نے دعوت کا کام کیسے کرتے ہیں تو میں پرسلی آفظ سعید صاحب سے بہت امپریس ہوں اس حوالے سے جو ان کی دعوتی خدمات ہیں جو ان کی سوشل ورکنگ والا معاملہ ہے رہا یہ جہادی جو معاملہ تھا اس میں ہماری پاکستان کی جنسیز نے ان کو ایف ایٹی ایف کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے تختہ مشک اور قربانی کا بکرہ انہوں نے آفظ سعید صاحب کو بنایا تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ اس چیز کا بار جو ہے وہ آفظ سعید صاحب کے اوپر ڈالا جاتا اس طریقے سے اور وہ سارے بڑے جنہوں نے یہ پالیسیز بنا کے جو ہے وہ پچیس ہزار کے قریب ہمارے نوجوان شہید کروائے جماعت و دعویٰ کے پریٹ فارم سے اور خود وہ وہ اپنے پلوٹس لے کے تو ڈی ایچ ایز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شہیدوں کی بیوائے ہیں جن کے وظیفے لگے ہوئے تھے وہ اب وظیفے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو گئے اور آفظ سعید صاحب کو بھی اس وقت ایک قید خانی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے تو میں تو پرسنی سمجھتا ہوں کہ آفظ سعید صاحب کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا اور حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا تھا تو حیرانگی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے تو ڈاکٹر عبدالقدیر کو بھی قربانی کا بکرہ بنا دیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جب فوت ہوئے ہیں تو ان کے کسی بڑے نے ان کا جا کے جنازہ نہیں پڑا اس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب نہ انہوں نے جنازہ پڑا نہ دوسرے بڑے نے جنازہ پڑا اور بڑا بڑے پرسنی دھوک ہوا تو باقی ظاہر ہے کہ وہ فرنٹ پر نام تو حافظ صاحب کا یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ یہ سارا کچھ ایجنسیوں کے زیرے ساہہ ہو رہا تھا لیکن آپ چونکہ آپ معاملات بدل چکے میں تو میں مطلب اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ حافظ صاحب کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا ٹھیک ہوگے جی حافظ صاحب سر سر ابھی پچھلے دنوں انڈین نیوز چینلز پر برمار ہوئی تھی کہ حافظ صاحب کے بیٹے کمال الدین سعید جن کو انہوں نے چھپایا تھا میڈیا پر نہیں لیا تھا اور ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور ان کو آئی ایس آئی نے دفنا بھی دیا تو انڈین چینلز اس سے بڑے پڑے ہیں تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ انڈین چینلز بھی دیکھا کریں انہیں اٹریس کیا کریں اب پاکستانی نیوز چینل کہیں پہ بھی اس چیز کی خبر نہیں آئی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تو اس طرح نہیں اکمال الدین جو ہے وہ صاحب کے بیٹے نہیں ہیں بھائی ہیں جی جی ان کی ان کی ڈیتھ کی خبر آ رہی تین چار مجھے نہیں پتا لیکن بیٹا تو ان کا وہ تلہ ہے نا ایک ہی بیٹا ہے مجھے پرسلی جانتا ہے یعنی میری تلہ کے ساتھ پتہ ملکات کب ہوئی تھی جب میں پہلی دفعہ شیخ زبیلی زہی رہی مولا کو ملنے گیا نا یہ بات ہے مجھے دن بھی ہو جاد ہے یوم تقبیر ہی تھا اٹھائیس مئی کا دن تھا دوہزار آٹھ اٹھائیس مئی دوہزار آٹھ کو ہم شیخ زبیل صاحب کو ملنے حضروں کے میں تھے تو شیخ زبیل صاحب سے ہم نے ایک دن پہلے کا ٹائم لیا ہوا تھا تو یہ تلہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی کسی حدیث کے اوپر تحکیم کے لیے شیخ صاحب کے پاس آزر ہوئے تھے کہ اس حدیث کی صحیح کا تو شیخ صاحب نے انہیں پیچھے بٹھایا تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ان لوگوں نے پہلے ٹائم لیا ہوا ہے تو پہلے میں ان کو اڈریس کروں گا اور پھر آپ کی بات کا جواب دوں گا تو پھر تقریباً پچاس منٹ ایک گھنٹہ ہماری شیخ صاحب سے ہوئی گفتگو وہ میں نے پھر بعد میں اپلوڈ بھی کی تھی اس کی ویڈیو میں انہیں بنائی ہوئی ہے اس میں تلہ جو ہے وہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو پھر جب بعد میں فارع ہوئے تو مجھے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ حافظ صاحب کا پیٹا ہے تو میں نے ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی اور اس وقت سے پھر میری ان کے ساتھ گپ شپ ہوگی پھر جب اسلامباد یہ کبھی جیلم بھی آئے تو میری ان سے ملکات رہی ہے ابھی کچھ عرصہ سے نہیں ہے ظاہرہ کہ وہ جیلم اس طرح آئے بھی نہیں ہے لیکن وہ مجھے پرسلی جانتے ہیں اس وقت میری داڑھی آپ جتنی تھی جب میری اس سے ملکات ہوئی تھی ظاہرہ 2008 کی بات کر رہا ہوں میں اب 2023 ہیں تو وہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے تو یہ جو کمال الدین ہے نا جو مجھے پتا ہے نا وہ کمال الدین حافظ صاحب کے بھائی ہیں اور حافظ صاحب اور ان کا حافظ میں اختلاف بھی تھا ان کی جو جہادی سوچ تھی حافظ صاحب اس کو غلط سمجھتے تھے اور اسے وہ وہ امپریس تھے وہ القاعدہ اور دائش اس سوچ سے تو حافظ صاحب ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کی سوچ کو باقی وہ جو ایک اسلامی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ جو سوچ ہے نا وہ حافظ صاحب کی فکر پر نہیں تھے کمال الدین صاحب یہ آپ جواد و داوالوں سے پوچھ سکتے ہیں میں نے ان کی بک بھی پڑھی رہی ہے کمال الدین صاحب کی مجھے بک اس وقت بھی کسی نے پڑھنے کے لیے دی تھی اور انہوں نے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے بھی جو خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ڈسکیشن سکیم یہ نا وہ بھی انہوں نے اردو میں پرنٹ کر کے چھاپی بھی تھی تو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں بارل یہ وہ جب کتابیں ہم پڑھ رہے تھے نا تو اس وقت جماعت و داوالے لوگوں سے بھی مارا انٹریکشن ہوتا تھا تو ہم انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ بندہ گھوم رہا ہے اسے بچ کے رہنے آپ نے یعنی کمال الدین کے بارے میں وہ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اچھا وہ تھوڑی تکفیری سوچ تھی ان کے اندر لیکن پھر مجھے بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ ان کی سوچ میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یعنی پھر وہ اتنے ہارڈ لائنر نہیں رہے تھے وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرم بھی کرتا ہے نا اگر کمال الدین کی بات ہے نا تو وہ ان کے بھائی ہوں گے کیونکہ بیٹا تو تلہا ہے ان کا جس کو میں جانتا ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی بیٹا ہے تو میرے علمیں نہیں ہے ایک ہی بیٹا تھا جو میرے علمیں تھا کہ ان کا وہ بیٹا ہے تو باقی یہ ہے کہ میں چونکہ پولٹیکل ٹاپکس پہ جب کوئی بات آ جائے تو پھر میں بولتا ہوں ادروائز تو ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ آپ بھی آج مجھ سے پوچھا تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں کبھی آفت صحیح صاحب کے اوپر ڈسکیشن بھی نہیں کی ہے ہاں پرسلی جب مجھے کوئی آگے پوچھتا ہے میں کہ ضرور کر لیتا ہوں چونکہ آپ آگے ہیں اور آپ نے ڈسکیشن کر دی ہے تو میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رہ دی ہے اور بلال بھائی کو ایک کلپ مل گیا آفت صحیح صاحب کے بارے میں بلال بھائی تو اسی پہ پھول گیا ہے اور جو پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا ٹائم ہو گیا آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ جیلن تشریف لائیں اتوار والے دن پھر بیٹھ کے گفش بھائی دی ہے بھائی دی ہے